راجستان کی کانگریس بدائق میوہ رام جین کے سیکسٹوشن ماملے میں ایڈی پوری منی ٹویل کا پتہ لگائے گی سوتروں کے مطابق ایڈی یہ جانکاری جھٹائے گی کہ کیا آروپیوں کو پانچ کروڑ روپے دیے گئے تھے اور اگر دیے گئے تھے یہ پیسے کس کے تھے ایڈی سوتروں کے مطابق اس جانچ میں کئی سفید پوش ایڈی کے شکنجے میں آ سکتے ہیں ایڈی راجستان پولیس کی اور سے درج اس ماملے میں منی لانڈرنگ کے تحت پہلے جانچ کر رہا تھا یہ ماملہ 39 نومبر 2022 کو درج کیا گیا تھا اینڈی ٹی وی کے پاس اس ایف آئی آر کی کوپی بھی ہے باڑ میر سے تین بار کے کانگریس بدائق میوہ رام جین نے آروپ لگایا تھا کہ انہیں بلاک میل کیا جا رہا ہے راجستان کے بالمیر سے کانگریس کے بدھائق اور امید بار میوہ رام جین سے جڑے کثیت طور پر سیکسٹورسن ماملے کی جانچ ایڈی نے تیج کر دی ہے اب ایڈی یہ پتہ لگا رہی ہے کہ کیا آروپیوں کو پانچ کروڑ روپے دیے گئی اور یہ پیسہ اگر دیا گیا ہے تو یہ پیسہ کس نے دیا کیا یہ پیسہ میوہ رام جین کا ہے اس کو لے کر ایڈی منی لانڈرنگ کی جانچ کر رہی ہے میوہ رام جین کانگریس سے بار میر سے تین بار امیل اے رہ چکے ہیں اور اس بار بھی وہ امید بار ہیں دراصل نومبر 2022 میں رام شروپ نام کے شخص نے راجستان پولیش میں شکایت دی کہ کچھ لوگوں نے اس کی اشلیل سیڈی بنا لی ہے اور اس سیڈی کو وائرل کرنے کے نام پر اس سے پانچ کروڑ روپے مانگے جا رہے ہیں اور اس کے بعد اس نے پچاس لاکھ روپے آروپیوں کو دے بھی دیئے ہیں اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ یہ ایک ہائی پروفائل سیکس ٹورسن ریکٹ ہے جس میں کئی لوگ شامل ہیں اور ان لوگوں نے راجستان میں کئی نامچین لوگوں کی اشلیل سیڈیاں بنائی ہیں اور ان سے پیسے ایٹ رہے ہیں اس کے بعد راجستان پولیش نے کیس درد کیا اور دو مہلاؤں سمیت پانچ لوگ گرفتار کیے لیکن راجستان پولیش نے میڈیا سے اس بارے میں بہت زیادہ جانکاری شیئر نہیں کی اس کے بعد دسمبر دوہجار بائیس میں بارمیر میں ایک مہلہ نے کیس درد کرایا کہ اس سے دیال اور بھور رام نام کے آروپی ہیں جو کی پہلی اف آئی آر میں بھی آروپی ہیں وہ اس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی بہن کا میوہ رام نام کے شخص کے ساتھ ایک اصلیل ویڈیو ہے اور میوہ رام نام کے شخص تھے اچھا خاصا پیسہ وہ ایٹ سکتے ہیں جبکہ اس کی بہن کبھی میوہ رام سے نہیں ملی تو اس کو لے کر بارمیر میں ایک مہلہ نے شکایت درد کرائی تھی تو کیا یہ وہی میوہ رام تھے اس کے بعد میوہ رام کے کچھ ویڈیو اور تصویریں توسل میڈیا پر وارل ہوئے اس کے بعد میوہ رام نے کہا کہ یہ پرانا معاملہ ہے اور کچھ لوگ ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو راجستان پولیس نے اس معاملے کو لے کر دو ایف آئی آر درد کی تھی اس کے بعد ایڈی نے اسے لے کر منی لانڈرنگ کے تحت جانچ شروع کی تھی اور اب اس میں میوہ رام جین کا نام سامنے آنے کے بعد ایڈی کو ایسا لگتا ہے کہ کیا یہ پانچ کروڑ روپے جس کے بارے میں چرچہ کی جارہی تھی کہ پانچ کروڑ روپے آروپی مانگ رہے تھے تو کیا یہ پیسہ دیا گیا اور اگر دیا گیا تو یہ پیسہ کس کا تھا اس کو لے کر ایڈی لگاتار جو جانچ ہے وہ کر رہی ہے اور جانچ کے دائرے میں کئی سفید پوسٹ لوگ آ سکتے ہیں کیونکہ ایڈی سوتنوں کے مطابق یہ جو سیکسٹورسن ریکٹ ہے یہ کافی ہائی پروفائل ریکٹ ہے اسی لیے راجستان پولیس نے اس ریکٹ کے بارے میں میڈیا کے سامنے کوئی خاص جانکاری نہیں دی گرفتار کرنے کے بعد آروپیوں کو جیل بھیج دیا لیکن اب ایڈی اس معاملے میں تیجی سے جانچ کر رہی ہے اور اس معاملے میں میوہ رام جین سمیت باقی اگر اس میں کوئی اور آروپی ہوگا یا میوہ رام جین جو اس میں وکٹم خود کو بتا رہے ہیں ان کو لے کر کیا کچھ جانکاری ہے کیا کچھ منی ٹریل ہے اس کو لے کر ایڈی جانچ کر رہی ہے نئی دلی سے مکیش سنسینگر ایڈی دیو انڈیا